بات کو جی آگے بڑھاتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم چاچے یہ بتائیے کہ جو گھر ہے یہ فیصل شہزاد کے والد اور فیصل شہزاد کی فیملی ہے وہ یہیں پہ رہتی رہی ہے فیصل شہزاد تو یہاں پر رہے نہیں ہے والد صاحب ان کے کچھ دن کچھ مہینے رہا ہے اس کے بعد وہ ایرمید ایرپوری ایرس کی مالت سے وہ ارسالپور یا پنڈی یا فلانے چونیوں میں رہے ہیں ادھر زیادہ نہیں رہے شہزاد جو ہے ہم نے دیکھا بھی نہیں نہیں ان کا نام سنائے آج آپ سے میں سن رہا ہوں کہ ان کا لڑکہ کا نام بھی ہے نہ ہم نے دیکھا ہے اس کوئی ذکر نہ ان کی طرف سے کوئی ذکایت ہمیں ملیے کہ وہ اس قسم کا ان کے والد صاحب ایر وائس مارشل رہے ہیں ریٹائر ہوئے تو ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے ان کے بڑے لوگ ان کے بڑے صفت کرتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں یہاں پر بھی اور جہاں پر بھی رہے ہیں بڑے اچھے ہم نے کبھی ہے ان کے اخلاف ایسے کوئی بات نہیں سنی میں خود آدمی میں رہا ہوں چوتری سال مم نے ان کے طرف سے کوئی ایسے غلط بات نہیں سنی ہے کہ میں آپ بتاؤں کبھی آپ نے ایسا کچھ نہیں سنا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم چچا آپ کیسے ہیں علیکم سلام یہ بتائیے کہ جب آپ نے سنا کہ اس گاؤں محب بانڈا جہاں پہ زیادہ لوگ جیسے کہ بھی نازم صاحب نے بھی بتایا چچا نے بھی بتایا کہ زیادہ لوگ فوج میں ہیں لبرل لوگ ہیں سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں محب بیوطن پاکستانی ہیں تو جب آپ نے یہ خبر اخبار میں پڑھی جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی کیا کیفیتی کیا یہ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ فیصل شہزاد نے جس کا تعلق اس گاؤں سے ہے اس کے کچھ سوچا ہو گا یا کیا ہو گا نہیں میں تو یہ نہیں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں ان کی والد آہ کے شادی اسی گھر میں ہوئی ہے اور پھر وہاں سے یہ شفٹ ہو گئے ہیں بہر سب کو میں ذاتی جانتا ہوں نہایت شریف آدمی ہے ان کے بچے بات پڑھتے ہیں بچوں کی شادیوں میں بھی شادی کو شبا ہوں شادیوں کی بچوں میں آخری مرتبہ فیصل شہزاد جب لاستیر گزشتہ سال پاکستان آئے تو کیا آپ کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی ملاقات ہوئی تھی سرس دوہ سلام ہو چکی تھی زیادہ باتیں میرے ساتھ نہیں کرتا تھا اور کتنے عرصے کے بعد پاکستان آئے تھے چار پانچ سال کے بعد آئے تو میرے خلق اور جب آئے تو کیا ویسے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے یا شادی کے لیے آئے تھے یہاں کوئی ولیمہ آتا ہے ولیمہ کے موقع پر میں رہا تھا اور یہاں گاؤں آنا ہوا تھا گاؤں آتا رہتے ہیں والد صاحب ان کا آتا رہتے ہیں اور فیصل کے جو بڑے بھائی ہیں آمیر آمیر شہزاد وہ بھی ملک سے باہر ہوتے ہیں کبھی ان سے ملاقات ہوئی وہی ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ بھی نیایت شریف آجمی ہے باہر پڑتا تھا اور ابھی بھی میرے خلق پر باہر ہے فیصل کا ذہن میں رکھتے ہوئے میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو اخبار ہے اس میں آپ تصویر بھی فیصل کی کئی مرتبہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے دیکھتے ہوئے دیکھی ہے اس سے مجھ لگتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آرہا کہ فیصل اور یہ وہی فیصل اور یہ وہی تصویر ہے وہی بچہ جس کو آپ جان دیں جس کا تعلق اس گاؤں سے ہے کہ اس پر اس طرح کا اتنا بڑا اور اتنا گنونہ الزام یہ تو اس پر میرا خود اپنا دماغ کام نہیں کر رہے بھی تک آبار میرے ہاتھ میں لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ خدا بہتر جانتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا تھا لیکن یہ اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں کوئی تندیم و مد جانتے نہیں ہیں بچے پڑے ہیں اور گھر میں سوئے ہیں بہت بہت شکریہ جی ہمائے صد یہاں پر گاؤں کے لوگ موجود تھے مہبانڈا کے ہم یہاں پر آئے خاص طور پر یہ جاننے کے لیے کہ فیصل شہزاد جس کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا رہا ہے مغربی دنیا میں امریکن تمام ٹیلیویجن چینلز تمام اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ دہشتگرد پکڑا گیا اور دہشتگرد کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان میں خیبر پختون خواہ سے نوشیرہ سے آگے یہ گاؤں ہیں ببی کے پاس جس کا نام مہبانڈا ہے یہاں پر ہم موجود تھے یہاں پر جاننے کی باری یہی تھی کہ امریکنز جب یہ بات کرتے ہیں دہشتگردی کی کہ دہشتگردی ہو رہی ہے یہ سب کب شروع ہوا تھا یہ ہوا تھا نائن لیون سن دو ہزار ایک کو اس کے بعد سے یہ تمام خبریں فلوٹ ہونا شروع ہوئے اس کے بعد امریکنز افغانستان میں آئے اس کے بعد امریکنز اراک میں گئے اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ دھماکے ہونا شروع ہو اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ ڈرون اٹیکس ہوئے یہ سب کچھ پہلے تو نہیں ہوا کرتا تھا یہ اب جا کے ہو رہا ہے تو امریکنز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی انڈویجول کسی بھی ملک سے کسی علاقے سے اٹھ کے کہیں پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پر اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے یا پلان آؤٹ کرتا ہے یا اس کو ایکزیکیوٹ بھی کر لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو گیا امریکنز تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ذہن بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں فیس ریڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں مائنڈ ریڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں ان کے پاس دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہے تو ان کی ٹیکنالوجی کہاں گے کہ جب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے اور یہ نہیں جان پا رہے کہ اس کی پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یعنی کہ امریکنز کو اپنی پولیسی کو تبدیل کرنا ہوگا مجھے علیہ ممتاز کو محب بانڈا سے دیجئے اجازت